موڈز آف نیٹ ورک کمیونکیشن موڈز مطلب میتھرز یا ویز کہ کتنے طریقوں سے انفارمیشن ٹرانس میٹ ہوتی ہے ٹوٹل فائی ویز ہیں سمپلیکس موڈ، ہاف دوپلیکس موڈ، فل دوپلیکس موڈ، ایسنکرونس ٹرانس میشن اور سنکرونس ٹرانس میشن سمپلیکس موڈ میں صرف ون وی کمیونکیشن ہوتی ہے اس کو یونی دائریکشنل بھی کہتے ہیں اس کی اگزامپلز ہیں ائرپورٹس اور ریلوے سٹیشنز پہ لگے ہوئے الیکٹرونک نوٹس بورٹس، ریڈیو براڈکاسٹنگ، ٹی وی براڈکاسٹنگ اور انفارمیشن فرم کمپیوٹر ٹو پرنٹر ہاف دوپلیکس موڈ، اس میں بورٹ ڈائریکشنز میں کمیونکیشن ہوتی ہے مگر ایک ہی وقت میں نہیں یا تو آپ سگنل بھیج سکتے ہیں یا ریسیف کر سکتے ہیں اس کی سمجھ آنے والی بہت ہی فیمس اگزامل ہے واکی ٹاکی بات ختم کرنے پہ ہم بولتے ہیں اوور تاکہ اگلے کو پتہ چل جائے کہ اب لائن خالی ہے اور اب میری بولنے کی باری ہے یعنی ریسیور بن جائے گا سینڈر اسی طرح ٹرانزیکشن اورینٹڈ سسٹم جیسے کہ کمپیوٹر اور کریڈٹ کارڈ کے بیچ میں بھی ہاف دوپلیکس کمیونکیشن ہوتی ہے فل دوپلیکس موڈ اس میں کمیونکیشن بورٹ ڈیریکشنز میں ایر دا سیم ٹائم ہو رہی ہوتی ہے یعنی سائملٹینیسلی اگزامپلز ہے اس کی بہت سے کمپیوٹرز کنیکٹیڈ ٹو ای نیٹورک ڈیوائیز جیسے کہ سویچ یہ فاسٹسٹ بائی ڈیریکشنل موڈ آف کمیونکیشن ہے یہ ٹو وے سٹریٹ کی طرح ہے جہاں ٹرائفک بورٹ ڈیریکشنز میں سیم ٹائم پہ فلو کر رہی ہوتی ہے فل دوپلیکس کی سب سے کامن ایگزامپل ٹیلی فون نیٹورک کی ہے جس میں بوت کین ٹاک اور لسن ایڈ سیم ٹائم اسنکرونس ٹرائمیشن یعنی کہ ٹرائمیشن سنکرونائزڈ نہیں ہے مطلب ٹائمینگ آؤٹ ہے جیسے سولجرز کے فسٹیپ سنکرونائزڈ نہیں ہیں یہ ٹو کمپیوٹرز ہیں ٹیٹا کی ڈیریکشنل فلو ہوتی ہے from sender to receiver کیریکٹر جو کہ بلو میں ہیں اس کے پہنچنے سے پہلے start bit اور اس کے end پہ stop bit use ہوتی ہیں تاکہ ریسیور کو exactly پتا ہو کہ کب ڈیٹا آ رہا ہے اور کب ڈیٹا کمپلیٹ ہو گیا ہے یعنی یہ bits ٹائمینگ پروائیڈ کرتی ہیں یعنی سنکرونائزڈیشن ایس سنکرونائزڈیشن میں کیریکٹرز کے بیچ میں ٹائم انٹرول یا گیپ ویریبل ہوتا ہے یعنی fix نہیں ہوتا ایس سنکرونائزڈیشن بیسٹ ہوتی ہے for slow speed communication جس کی بیسٹ اگزامپل ہے کی بورڈ ڈیٹا ٹرانسیشن سنکرونائزڈیشن میں ٹائم انٹرول بیٹوین ٹو کریکٹرز ہمیشہ سیم رہتا ہے یعنی 8 بیٹس کے بعد اس ٹائپ میں ٹو کمیونیکیشن ڈیوائسے سنکرونائزڈ ہوتی ہیں اور کنٹینویسلی کریکٹرز سینڈ کرتی ہیں ریسیور بیٹس کو کاؤنٹ کر کے بائٹ ریکسٹرکٹ کر لیتا ہے یہ ایس سنکرونائز صرف فاسٹر ہوتی ہیں کیونکہ لیس نمبر آف بیٹس کرنی ہوتی ہیں سٹارٹ اور سٹاپ بیٹس ہنڈ نہیں کرنی ہوتی سنکرونائز ٹرانسیشن کی بیسٹ اگزامپل ہے ڈیٹا ٹرانسیشن بیٹوین ڈیوائسز ان نیٹوک کمیونیکیشن